ہمارے چینل پر میں ہوں آپ کے ساتھ فرمان ترکی دوستو آج ہم بات کرنے پالے ہیں کیا اورنزے واقعی ہندووں سے اتنی نفرت کرتا تھا جتنے کہ آج کے نیتہ پتہ تھے تو دوستو بنے رہیے ہمارے ساتھ اور اگر ابھی تک ہمارے چینل کو سسکرائب نہیں کیا ہے تو اس چینل کو سسکرائب کیجئے اور ساتھ میں گھنٹی کے بٹن پر کلک کیجئے جس سے کہ ہر نوٹیفکیشن آپ تک پہنچ سکے سب سے پہلے دوستو چلی اپنی اس ویڈیو کو چالو کرتے ہیں سکوکھے نوبے گروہ تیج بہادر کے چار سو بے پرکاسپرب کے موقع پر پردھان منتری نریندر موڈی نے لال کلے سے دیش کو سمبودت کیا انہوں نے گروہ تیج بہادر کے ولیدان کا ذکر کرتے ہوئے کہا تھا کہ گروہ دوارہ سیجگن صاحب ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ہماری مہان سنسکرٹی کی رکشہ کے لیے تیج بہادر جی کا ولیدان کتنا بڑا ہے انہوں نے کہا اس سمیں دیش میں مجحبی کرترتا کی آندھی تھی جب دھرم کو درشن ویڈیان اور آتر شوت کا وشے ماننے والے ہمارے دیش ہندوستان کے سامنے ایسے لوگ تھے جنہوں نے دھرم کے نام پر ہنسا اور اتیہ چارک کیے اس سمیں بھارت کو اپنی پہچان بچانے کے لیے ایک امید گروہ تیج بہادر کے روپ میں دکھی تھی اورن زیب کی اتیہ تائی سوچ کے سامنے اس سمیں گروہ تیج بہادر جی ہند کی چادر پنکر ایک مجبور چٹان کی طرح کھڑے تھے پی ایم موڈی کے سمبودن میں اورن زیب کی ذکر کے بعد سوشل میڈیا پر بھی یہ ٹریڈ کرنے لگا تھا چلیئے دوستو اب آپ کو بتاتے ہیں مغل بادشاہوں کا اتیہاس مغل بادشاہوں میں صرف ایک سخ بھارتی جن مانس کے بیچ جگہ بنانے میں ناکام یاگ رہا تھا اور وہ تھا عالمگیر اورن زیب عام لوگوں کے بیچ اورن زیب کی جھبی ہندووں سے نفرت کرنے بالے دھارمک انماز سے بھرے کٹرپنتی پادشاہ کی ہے جس نے اپنے راجنی تک ادیشیوں کو پورا کرنے کے لیے اپنے بڑے بھائی دارہ شکو کو بھی نہیں بخصاتا اور تو اور اس نے اپنے بھولے پتا تک کو ان کے جیبن کے آخری سات سالوں تک آگرہ کے قلعے میں قیدی بنا کر رکھا تھا حال میں ایک پاکستانی ناٹک کار شاہی ندیم نے لکھا کہ بھارت میں ویوازن کا بیچ اسی سمیں بو دیئے گئے تھے جب اورن زیب نے اپنے بھائی دارہ کو ہرایا تھا دوستو اب آپ کو بتا دے ہیں دوسرا پہلو ایک امریکی اتحاسکار آڈری کی کتاب میں اورن زیب دا مین اینڈ دا میت میں بتایا گیا ہے کہ یہ ترگلت ہے کہ اورن زیب نے مندروں کو اس لیے دوست کرایا کیونکہ وہ ہندووں سے نفرت کرتا تھا اورن زیب کی اس چھبی کے پیچھے انگریزوں کے جمانے کے اتحاسکار ذمہ دار ہیں جو انگریزوں کی پھوٹ ڈالو اور راج کرو کی نیتی کے تحت ہندو مسلم کو بڑھا بات دیتے تھے اس کتاب میں وہ یہ بھی بتاتی ہیں کہ اگر اورن زیب کا ساسن 20 سال کم ہوا ہوتا تو ان کا آدھونیک اتحاسکار انہیں الگ ڈھنگ سے آکلن کیا ہوتا انہیں چاس سال بھارت پر راج کیا اورن زیب نے پندرہ کروڑ لوگوں پر قریب انہیں چاس سال تک راج کیا ان کے ساسن کے دوران مغل سمراج جے اتنا پھیلا کی پہلی بار انہوں نے قریب قریب پورے اپ مہدیب کو اپنے سمراج جے کا حصہ بنا لیا تھا آڈری لکھتی ہے کہ اورن زیب کو ایک کچھی قبر میں کھلدہ باد مہاراست میں دفن کیا گیا جبکہ اس کے ٹھیک بپریت ہمائیو کے لیے دلی میں لال پتھر کا مقبرہ بنایا گیا اور سا جہاں کو آلشان تاج محل میں دفنایا گیا اس کے انسار یہ گلت فہمی ہے کہ اورن زیب نے ہزاروں ہندو مندروں کو توڑا زیادہ سے زیادہ کچھ ترجن بھر مندر ہی ان کے سیدھے آدیس سے توڑے گئے تھے ان کے ساسن کال میں ایسا کچھ نہیں ہوا جسے ہندووں کا نرسنگھار کہا جا سکے واسطہ میں اورن زیب نے اپنی سرکار میں کئی مہد پون پدو پر ہندووں کو آسین کیا تھا اورن زیب کا جنتی نومبر سولہ سو اٹھارہ کو دوہاد میں اپنے دادا جہاگیر کے ساسن کال میں ہوا تھا وہ سا جہاں کے تیجرے بیٹے تھے ان کے چار بیٹے تھے اور ان سبی کی ماں ممتاز محل تھی اورن زیب نے اسلامی دھارمک سہتے پڑھنے کا علاوہ ترکی سہتے بھی پڑھا تھا اور ہست لپی ودھیاں میں مہارت حاصل کی تھی باقی مغل بادشاہوں کی طرح اورن زیب بھی پسپن سے ہی دھارہ پرواہ ہندی بولتے تھے دوستو آپ کو بتا دے کہ کم عمر سے ہی سا جہاں کے چاروں بیٹوں میں مغل سنگھ حاصل کو پانے کی ہول لگی ہوئی تھی مغل مدھے ایشیا کی اس ریتی کو مانتے تھے جس میں سبھی بھائیوں کا راج نیتک ستہ پر برابر کا دعوہ ہوا کرتا تھا سا جہاں اپنے بڑے بیٹے دارہ سکوہ کو اپنا اتر ادھیکاری بنانا چاہتے تھے لیکن اورنزیب کا ماننا تھا کہ مغل سلطنت کے سب سے یوگی وارث پو ہیں آڈری یہ گھٹنا کا ذکر کرتی ہے کہ دارہ سکوہ کی شادی کے بعد سا جہاں نے دو ہاتھیوں سدھاکر اور سورت سندر کے بیچ ایک مقابلہ کرایا آپ کو بتا دیں کہ یہ مغلوں کے منورنزن کا پسندیدہ سادن ہوا کرتا تھا اچانک سدھاکر گھوڑے پر سوار اورنزیب کی طرف اتینت کروڑ میں دھوڑا اورنزیب نے سدھاکر کے ماتھے پر بھالے سے پار کیا جس سے بھے اور زیادہ کروڑیت ہو گیا اس نے گھوڑے کو اتنی جوڑ سے دھکا دیا کہ اورنزیب جمین پر آگرے اس سمیں راجہ سوجہ اور ان کے بھائی جے شنگ سامل تھے ان دونوں نے اورنزیب کو بچانے کی کوشش کی لیکن اس سے پہلے دوسرے ہاتھی شیام سندر نے پہلے ہاتھی صداغر کا دھیان بٹایا اور اسے مقابلے میں توبارہ کھیچ لیا اس گھٹنا کا ذکر ساجہہ کے دربار کے کبھی ابو طالب خان نے اپنی کبھی تاؤں میں بھی کیا ہے ایک اور اتحاس کار آکل خان رضی اپنی کتاب وقیت اے عالم گیری میں لکھتے ہیں کہ اس پورے مقابلے کے دوران دارہ سکو پیچھے کھڑے رہے اور انہوں نے اورنزیب کو بچانے کی کوئی کوشش نہیں کی ساجہہ کے درباری اتحاس کاروں نے بھی اس گھٹنا کو نوٹ کیا اور اس کی تلنا سولہ سو دس میں ہوئی گھٹنا سے کر دی جب ساجہہ نے اپنے پتا جہاگیر کے سامنے ایک کھنکار شیر کو قابو کیا تھا ایک اور اتحاس کار کیترین براؤنڈ اپنے ایک لیک ٹٹ اور اندیب بین میوزک میں لکھتی ہیں کہ اورنزیب اپنی موسیس سے ملنے برہان پور گئے تھے جہاں ہیرہ بائی جینہ بادی کو دیکھ کر ان کا دلون پر آ گیا ہیرہ بائی ایک گائی کا تھی اور انزیب نے انہیں ایک پیڑ سے آم توڑتے دیکھا اور ان کے دیوانے ہو گئے عشق اس حد تک پروان چڑھا کہ وہ ان کے کہنے پر کبھی نہ شراب پینے کی اپنی قسم توڑنے کے لیے تیار ہو گئے لیکن جب اورنزیب سراب کا گھنٹ لینے ہی والے تھے تو ہیرہ بائی نے انہیں روک دیا لیکن ایک سال بعد ہی ہیرہ بائی کی موت ہو گئی ان کی موت کے ساتھ ہی اس پریم کہانے کا اندھ ہو گیا ہیرہ بائی کو اورنگ آباد میں دفنایا گیا بھارت یہ اتحاس کا ایک بڑا سوال یہ ہے کہ اگر کٹر پنت اورنزیب کی جگہ ادھار پنتی دارہ سکو چھٹے مگل بادشاہ پنتے تو کیا ہوتا اورڈری اس کا جباب دیتے ہوئے کہتی ہیں واسطیبکتہ یہ ہے کہ دارہ سکو مگل سمراجی کو چلانے یا جیتنے کی جھمتہ نہیں رکھتے تھے بھارت کے تاج کے لیے چاروں بھائیوں میں شنگرز کے دوران بیمار سمراج کے سمرتھن کے باوجود اورنزیب کی راجنی تک سمجھ اور تیس تراری کا مقابلن نہیں کر پائے سولہ سو اٹھابن میں اورنزیب اور ان کے چھوٹے بھائی مراد نے آگرے کے قلعے کو گھیڑ دیا تب ان کے پتا سا جہاں قلعے کے اندر تھے انہوں نے قلعے کی پانی کی سپلائی روک دی کچھ ہی دنوں میں سا جہاں نے قلعے کا دروازہ کھول کر اپنے خزانے ہتھیاروں اور اپنے آپ کو اپنے دونوں بیٹوں کے حوالے کر دیا اپنی بیٹی کو مدہست بناتے ہوئے سا جہاں نے اپنے سمراجے کو پانچ بھاگوں میں بیواجد کرنے کی آگری پیشکس کی جسے چار بھائیوں اور اورنزیب کے سب سے بڑے بیٹے محمد سلطان کے بیچ باتا جا سکی لیکن اورنزیب نے اسے سوئی کار نہیں کیا جب سولہ سو انسٹھ میں دارہ سکو کو اس کے ایک ساتھی ملک جیون نے پکڑوا کر دلی بھیجوایا تو اورنزیب نے انہیں اور ان کے چودہ سال کے بیٹے سفر سکو کو ستمبر کی امز بھری گرمی میں چیتڑوں میں لپٹا کر کجلی کی بیماری سے گرست ہٹی پر بٹا کر دلی کی سڑکوں پر گھمایا ان کے پیچھے ننگی تلوار لیے ایک سپاہی چل رہا تھا تاکہ اگر وہ بھاگنے کا پریاس کرے تو ان کا سر دھڑ سے الگ کر دیا جائے اس سمیں بھارت کے دورے پر آئے اٹالین اتحاسکار نکولائی منوچی نے اپنی کتاب اسٹوریا دا منگور میں لکھا ہے دارہ کی موت کے دن اورنزیب نے ان سے پوچھا تھا کہ اگر ان کی بھومی کائیں بدل جائیں تو تم کیا کرو گے دارہ نے اپہاس پوربک جواب دیا کہ وہ اورنزیب کے سریر کو چار حصوں میں کڑوا کر دلی کے چار مکھے دواروں پر لٹکا دیں گے اورنزیب نے اپنے بھائی کے سب کو ہمائیوں کے مقبرے کے بغل میں دفنایا تھا لیکن بعد میں اسی اورنزیب نے اپنی بیٹی جبداتن نشا کی سادی دارہ سکو کے بیٹے سفر سکو سے کی تھی وہیں اورنزیب نے اپنے پتا ساجہاں کو ان کے جیون کے آخری ساڑھے سات سالوں میں آگرہ کے قلعے میں قید رکھا جہاں اکثر ان کا ساتھ ان کی بڑی بیٹی جہاں نعرہ دیا کر دی تھی اس کا سب سے بڑا نقصان اورنزیب کو تب ہوا جب مکہ کے سریف نے اورنزیب کو بھارت کا ودیوت ساسک ماننے سے انکار کر دیا اور کئی سالوں تک ان کے بھیجے اپہاروں کو سویکار نہیں کیا اورنزیب سولہ سو اناسی میں دلی چھوڑ کر دکھشڑ بھارت چلے گئے اور اپنی مرتیوں تک کبھی اتر بھارت لوٹ کر نہیں آئے ان کے ساتھ ہزاروں لوگوں کا کافلہ بھی دکھشڑ گیا جس میں سیزادہ اکبر کو چھوڑ کر ان کے سبی بیٹے اور ان کا پورا حرم شامل تھا ان کی گیر موزودگی میں دلی ایک بھوتیا شہر جیسا دکھائی دینے لگا اور لال کلے کے کمروں میں اتنی دول چڑ گئی کہ اس کو ویدیسی میمانوں کو دکھانے سے بچا جانے لگ اورنزیب اپنی کتاب رکات عالم گیری میں لکھتے ہیں کہ دکھشڑ میں انہیں سب سے زیادہ کمی محسوس ہوتی تھی آمو کی اس کا انوباد جمسید پلی موریا نے کیا ہے بابر سے لے کر سبھی مغل پادشاہ آمو کے بہت شوقین تھے اورنزیب اپنے درباریوں سے اکثر فرمائش کرتے تھے کہ انہیں اتر بھارت کے آم بھیجے جائیں اپنے آخری دنوں میں اورنزیب اپنے سب سے چھوٹے بیٹے کام بخش کی ماں ادھے پوری کے ساتھ رہ رہے تھے جو کی یہ گانے والی تھی اورنزیب کی موت کی کچھ مہینوں بعد ہی سترہ سو ساتھ کی گرمیوں میں ادھے پوری کا بنیدن ہو گیا دوستو آج کی ویڈیو میں اتنا ہی ویڈیو کیسی لگی کمینٹ کر کے بتانا ویڈیو اگر اچھی لگی ہو تو لائک کرنا چینل سبسکرائب کرنا تینکیو دھنیبا